ماں کی برسی پر یہ میفیلیں سجاتے ہیں اس میں کلام رلانے والے ناتکوان پڑھتے ہیں کوب نوٹ برستے ہیں اور بیٹا یا جو بھی پھوٹ پھوٹ کہہ رہتے ہیں یہ غلط 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 یہ تجدید حزن غم تازہ کرنا ایسا ماحول بنانا جس سے میت کا غم تازہ ہو یہ جائز نہیں ہے اور یہ ٹرینڈ ہے ہمارے یہ پنجاب کا میں سن رہا ہوں کہ کیسی ڈی میں چل رہی ہے کلام بھی چل رہے ہیں مدنی چینل پر بہتے ہیں میں نے سنے تھے میں نے ڈوکا تھا گیا یہ کیوں کرتے ہیں مت پڑھو یہ شار یہ حجت کیا ہے جس کے ماف ہوتا ہو گئی ہوگی ہم ایسے وہ لہجے کیسا کر کے ایکشن کریں گے تو بچانا روئے گا ہم کو مزہ آئے گا جب کوئی کلام پڑھتا ہے سامنے والا روتا ہے یہ ایک حجز نفس نفس کو لذت ملتی ہے مزہ آتا ہے اب نات چریپ ہم پڑھ رہے ہیں اور کوئی روتا ہے وہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ عشق رسول میں رو رہا ہے لیکن یہ ماں کے غم میں جو رو رہا ہے نا اور ہم میں سے ماحول بنا رہے ہیں کہ وہ ماں کے غم میں روئے اس سے توبہ کرنی ہوگی جو بھی کر رہے ہیں یہ سنا ہے بہت ہو رہا ہے یہ بالکل سب کو بند ہونا چاہیے جو علماء عزرات ہیں ان کو بھی اگر میری بات سے اتفاق ہو تو وہ بھی کوشش فرمائے اگر میری غلطی ہے تو میری اصلاف فرمائی جائے کہ اس کو روکنا چاہیے باہر شریعت پڑھیں فتح اور عزبیت شریف پڑھیں میں تو دیکھو اعلیٰ حضرت والا ہوں میرے مرشد میرے اعلیٰ حضرت میرے رسا جو ہمیں مسائل بتاتے ہیں ہم وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اہلِ علم یہ ہوتے ہیں ان کو میری بات بہت سمجھ میں آ رہی ہوگی بات تو ہی صحیح کر رہا ہے کہ ایسا ماحول نہ منائے جائے ایسااللہ صواب کرو کس نے منائے کیا ہے ایک نہیں ایک سو گیارہ قرآن کریم کا ختم کرو اسی میفیل سجاؤ کس نے منائے کیا ہے یہ کرامگاہ کو بڑھتے ہو وہ بھی رولانے والا بلکل لیچے کے ساتھ ایسا مخصوص طرز بنانا جس سے لوگ روئیں اور جیب میں ہاتھ دالیں اب کوئی رومال نکالے گا کوئی نوٹ نکالے گا اب وہ پڑھنے والے کا نصیب ایسا مخصوص طرز بنانا جائے